مرپور ازاد کشمیت، حفظ صحابہ قرآن و اہل بیت زیلی، مبارک ہستیوں کی شان میں گستاخی کرنے والوں کے خلاف شہریوں کو بڑا احتجاجی مزائرہ، گرفتاری کا مطالبہ کر دیا گیا۔ تمام مکاتب فکر سے تعلق رکھنے والے افرادوں نے مزائرے میں شہر ہے۔ افراد صحابہ اکرام کے خلاف اپنی زبانوں کو کیوں بے لگان کرتے ہیں؟ میں یہ کہنا چاہوں گا حکومت کے اداروں کو، میں میرپور کی انتظام میں اپنے یہ کہوں گا۔ ہم نے جنیت اتاد علماء بنائی ہے اور ہم نے اس سٹیز پر بریلیوں کو اکٹھا کیا، جو بنیوں کو اکٹھا کیا، جو عدیسوں کو اکٹھا کیا۔ شیعہ ہمارے سٹیز پر آئے ہیں لیکن اس سارے اتحاد کو جو روخ خراب کرنا چاہتے ہیں ان کو کیفرے کردار پر پہ جانا چاہئے۔ شتیق اکبر بھی ہمارے ہیں، عمر فاروق بھی ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، عثمان بھی ہمارے ہیں، اہل اتیز بھی ہمارے ہیں۔ ہم ان سب کی عزت، ہم ان سب کی قدر، ہم ان سب کے احترام کرنا چاہتے ہیں۔ اور جو بھی ان کے خلاف اپنی زمان پکا لے گا، ہم گتی سے لگان کر ان کو بائل پھیکنا چاہت جائیں گے۔ اور آخری بات پہ کہنا چاہوں گا، اگر ان کتوں کو لگان نہ دی، تو پھر غازی رنباز قادری پیدا ہوں گے۔ اگر ان کتوں کو لگان نہ دی، پھر غازی فیصل خالد پیدا ہوں گے، پھر غازی علمتین پیدا ہوں گے۔ اس لیے ہم اداف تو جدی کہیں گے، تو اپنے کے دائر ادا کریں، اگر ان کو آپ پہ چھویا۔ محمد سے وفاتونے کو ہم پیرے ہیں، یہ جہاں چیل ہے کیا، لہو کلم پیرے ہیں۔ ہمارے سروں کے تاج اور مائے کرام اس ایشو پہ دلیل کے ساتھ بات کریں گے۔ میں ان تظامیہ، میرپور کے ڈی آئی جی اور جتنے بھی ایجنسز ہیں، انہیں میں بتانا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ آج سے کھیل رہے ہیں۔ اگر ان شر پسندوں کو لگام نہ دیا گیا تو پھر کیا ہو گا، پشابر کی کچیلی میں اس خالب میں جو کام کیا، وہ صحابہ کی یہ اعتبار تمیزی کرے گا، مستحیل کرے گا، کوئی اور کرے یہ۔ ملکہ تعالیٰ وَسَلَّمْ عَلَيْكَ عَلَىٰ فضل سے پوری قوت کے ساتھ پورے استحقاب کے ساتھ پورے وقار کے ساتھ دنیا پہ اللہ کے فضل سے موجود رہے گا اس لیے کہ یہ اشاق یہ غلام یہ ہر تہا اپنی چانوں سے بھی بڑھکا اس بٹی سے پیار کرنے والے ہیں اس کی آمن سے پیار کرنے والے ہیں گرامی قدر حضرات اب اگلا مرحلہ جس اگرچہ اس حوالہ سے ہماری ذریعی انتظامیہ نے پر وقت قدم اٹھایا ہے جس طرح محترم چودری ریاض عالم صاحب نے ذکر کیا لیکن اس کے ساتھ یہ کافی نہیں ہے ایسے اناثر کو کیفر کردار تک پہنچانا یہ جہاں حدریہ کی ذمہ داری ہے وہاں سرکار کے ہر غلام صحابہ کی ہر عاشق اہل پیت سے محبت کرنے والے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایسے اناثر کا جو ملک میں اور آزادی کشمیر کے اس میس کیمپ میں پتمری پھیلانا چاہتے ہیں افزاد تفریم پھیلانا چاہتے ہیں میں سمجھتا ہوں یہ کوئی مسالہ کا مسئلہ نہیں ہے یہ چند شرپ پسندہ ناثر ہے اور اگر وہ خود کو کسی مسئلہ کے ساتھ کسی مذہب کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی پوزیشن موزے کریں کہ ہم کسی ایسے کو کسی صورت میں بھی نہ اپنا تسلیم کرتے ہیں نہ اپنی صفوں میں اس کو جگہ دینے کے لیے تیار ہیں تب ہمیں بھی اس بات کا یقین ہوگا کہ ہاں یہ شاید یہ چندہ ناثر جو بیرونی قوتوں اور ان کے مال کے اشارے پر جو اسلام دشمن قوتیں ہیں جو مل کا دشمن قوتیں ہیں جن قائد بھی پاکستان کا اشتے کام ایک آنکھ نہیں کھاتا یہ ان کی قوت یہ ان کی سازشیں ہیں اللہ رب العزت اس مملکت خدا دار پاکستان اللہ رب العزت اس مملکت خدا دار پاکستان صدق اللہ العظیم ہم کیسے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں اور جن کا کہنا یہی ہے ایک ہی نعرہ سب ایک کے ہیں سب ایک پیٹ فارم پہ ہیں کہ جو صحابہ گرام کی شان میں گستاہی کی گئی ہے ان کے جو گناہگار ہیں یا جنہوں نے کام کیا ان کو فیل فور سزا دی جائے ان کے ساتھ ذلا بھی نلوی نہ باتی جائے ہم اس کے عمر کو کسی طرح سے بھی تصریم نہیں کر سکتے وہ رہے ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور اس کو فیل فور رکنے کی اپیل کی یہاں پہ پورا عمل اتجاد جاری ہے اور بار بار یہی کہا گیا ہے قانون کو آدمی ہم نہیں لینا جاتے انتظامیہ فور نے اس پر عمل کرے شاکر چوہدری لا جواب نیوز مرپور آزاد کشمی